ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشی دوستو کپور فیملی ہندی فلم انڈسٹری کی فسٹ فیملی مانی جاتے ہیں اور ظاہر ہے اس فیملی نے ہندی فلم انڈسٹری کو بہت کچھ دیا ہے پرتوی راج کپور ہمیشہ یاد کیے جاتے ہیں ایز مغلے آزم ان کے بیٹے راج کپور ان کا الگ انداز تھا شمی کپور کا الگ انداز تھا اور ششی کپور کا ایک خاص انداز تھا ان کا انداز تھا ایک رومانٹک ہیرو کا ششی کپور یاد کیے جاتے ہیں ایز ای رومانٹک ہیرو اور جیسے پرتوی راج کپور کو کہا جاتا ہے مغلے آزم اسی طرح ششی کپور کو یاد کیا جاتا ہے ایز رومانس اے آزم ششی کپور کا جن وہا تھا اٹھارہ مارچ انیس سو اور تیس کو جن کے سمیں ان کا نام رکھا گیا بل بھی راج دراصل راج کپور اور شمی کپور فلموں میں کام نہیں کرنا چاہتے تھے وہ دونوں راج کپور اور شمی کپور آرمی میں جانا چاہتے تھے آرمی میں اپنا کریئر بنانا چاہتے تھے یہ ششی کپور ہی تھے جو ایکٹر بننا چاہتے تھے بچپن سے ہی ان کا ایک ہی خواب تھا ایکٹر بننا وہ اپنے پریسو راج کپور کی طرح ایکٹر بننا چاہتے تھے اور پھر انہوں نے اپنے پتا کے ساتھ پریسو راج کپور کے ساتھ تھیئٹر میں کام کرنا شروع کر دی جب وہ صرف چھ سال کے تھے تب وہ سٹیج پہ پریتیو تھییٹر کے لیے پریتیو راج کبور کے لیے پلیز میں رول کیا گئتے تھے چھوٹے موٹے رول چھوٹے بچوں کے رول کیا گئتے تھے شاشی کبور نے بہت سارے مشہور ناٹکوں میں کام کیا یہ پریتیو تھییٹر کے نادک تھے دیوار آہوتی پیسہ اور کھراکار جب شاشی کبور اٹھارہ سال کے تھے تب وہ ایک نادک کر رہے تھے کسان اپنے پتا پریترہاج کبور کے ساتھ تب انہیں سیٹس، کاسٹیومز، لائٹنگ اور ایکٹنگ کے لیے ذمہ داری دی گئے اور وہ انہوں نے بڑے شاک کے ساتھ بڑی مانداری سے نبھائی وہ ایکٹر بننا چاہتے تھے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشی دوستو شاشی کبور جب اٹھارہ انیس سال کے تھے تب وہ لکشمی کان پیارلال کے میوزک کے بہت بڑے فین تھے انہیں لکشمی کان پیارلال کے گانے سننا بہت پسند تھا اور پھر وہ الپیز خریدتے اور اپنے بڑے بھائیوں کے نام پہ وہ بل لگا لیتے راج کبور اور شمی کبور کے نام پہ وہ الپیز خریدتے آج جب شاشی کبور ان باتوں یاد کرتے تو مسکراتے ہیں کہ کس طرح وہ الپیز خریدتے اپنے بھائیوں کے نام پہ وہ بلنگ کروا لیتے اور لکشمی کان پیارلال کا سنگیت سنتے دوستو ششی کپور نے سٹارٹ کی تھیئٹر میں اپنی پتا پریتو راج کپور کے ساتھ ان کے پریتو تھیئٹر میں بہت سارے پلیس کیے جیسے میں نے آپ کو بتایا دیوار آہوتی پیسہ کلاکار کسان اور پھر وہ سیٹس بھی سمالتے کاؤسٹیونز بھی سمالتے لائٹنگ کی طرف بھی دھان دیتے اور سٹیج پہ ایکٹنگ بھی کیا کرتے تھے اور اس طرح وہ بہت کچھ سیکھتے گئے اپنی پتا سے اپنے پتا کے تھیئٹر پریتو تھیئٹر میں ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو نائنین سکسٹی میں پریتو تھیئٹر بند کر دیا گیا اور پھر ششی کپور کو اپنے فادن لا کے تھیئٹر گروپ شیخ سپیرانہ میں شفٹ کرنا پڑا وہ ان کے ساتھ کام کرنے لگے لیکن پھر کچھ دنوں کے بعد ان کے فادن لا ہندوستان چھوڑ کر چلے گئے ان کو جانا پڑا کسی وجہ سے اور پھر اس ڈیبونیر رومانس آزم ششی کپور کے پاس ایک ہی وکلپ رہ گیا سینیما فلموں میں کام کرنا ان کے بھائی راج کپور اور شمی کپور سٹارز بن چکے تھے راج کپور کا بہت بڑا نام تھا اور شمی کپور کی فلمیں بھی ہٹ ہونے لگی تھیں تم ساری دیکھا دل دے کے دیکھو وغیرہ اور دونوں راج کپور اور شمی کپور بہت بڑے سٹار بن گئے تھے لیکن اس حقیقت نے ششی کپور کو ذرا بھی ہلپ دی انہیں سٹرگل کرنا پڑی انہیں کام آسانی سے نہیں ملا آخر میں انیس سو ساٹھ میں انہیں ایک فلم ملی جس کا نام تھا چار دیوار دوستو سے پہلے بچپن میں ایز اچائل آٹسٹ ششی کپور نے کئی مایتھالوجیکل فلموں میں کام کیا تھا اور انہوں نے راج کپور کی فلموں میں بھی کام کیا تھا راج کپور کی فلمیں آئی تھی 1948 میں آگ اور 1951 میں آوارا آگ اور آوارا ان دونوں فلموں میں کردار نبھایا تھا لیکن دوستو ششی کپور نے تھیئٹر میں کام کیا اس کے بعد فلموں میں کام حاصل کرنے کے لیے انہیں کافی سٹرگل کرنا پڑا اور ایز اچائل آرٹسٹ انہوں نے کافی پورانک فلموں میں کام کیا تھا اور پھر راج کپور کی فلموں میں بھی انہوں نے کام کیا تھا اس وجہ سے وہ ایک بہت اچھے ایکٹر بن گئے تھے یعنی انہیں کافی انبھا ملا تھا ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو شروعاتی سٹرگل کے بعد ششی کپور کو فلم میں ملنا شروع ہو گئی پہلی فلم تھی چار دیواری انہی سو ساٹھ میں ملی انہیں اس کے بعد انہیں کئی فلمیں ملتی گئی ششی کپور نے غریباً سو سے زیادہ فلم اکی اور 1970 اور early 80 میں انہوں نے بہت ساری فلموں میں کام کیا اور ان کی بہت ساری فلمیں ریلیز ہوئیں جو باکس آفیس پہ ہٹ رہی 1965 میں ان کی فلم آئی جب جب پھول کھلے یہ ایک سپر ہٹ فلم تھی اس کے بعد چور مچائے شور 1974 میں یہ بھی ایک بہت بڑی ہٹ تھی 71 میں ایک فلم آئی تھی شرمیلی ششی کپور اور شرمیلہ ٹیگور کی یہ بھی بہت بڑی ہٹ تھی اور پھر 75 میں دی کلاسک دیوار امیتہ بچن کے ساتھ 76 میں کبھی کبھی پھر امیتہ بچن کے ساتھ رشول امیتہ بچن کے ساتھ 1978 میں اور 78 میں انہوں نے ایک اور فلم کی راج کپور کی ستیم شیوم سندرہ 79 میں کالا پتھر 1980 میں شان اور 1982 میں نمک کھلا ششی کپور کی یہ ساری فلمیں باکس آفیس پہ سکسیسفل رہے انہوں نے باکس آفیس پہ راج کیا وہ جانے جانے لگے ایک کامیاب ہیرو کے ایز ای کامیاب رومانٹک ہیرو ہلو اینڈ ویلکم اگین میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل گجوانی ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے دوستو ششی کپور نے امیتاب بچن کے ساتھ ہٹ جوڑی بنائی انہوں نے گیارہ فلمیں ساتھ کی اور سبھی فلمیں باکس آفیس پہ ہٹ رہی دراصل ششی کپور امیتاب بچن سے چار سال بڑے ہیں لیکن ان سبھی فلموں میں ششی کپور نے امیتاب بچن کے چھوٹے بھائی کا کردار نبھائے دیوار کبھی کبھی ترشول کالا پتھر شان نمک حلال اتنی ساری فلموں میں ششی کپور اور امیتاب بچن نے ساتھ کام کیا اور بہت دلچسپ کام کیا ششی کپور اور امیتاب بچن کی جوڑی ایک ہٹ جوڑی مانی جاتی تھی فلم انڈسٹری میں دوستو ششی کپور میں ایک نیچنل فلیر تھا ایک رومانٹک ہیرو کا اس لیے انہیں کہا جاتا تھا رومانس آزم یہ باتیں ہو رہی ہیں دل سے آپ کے دل کی گہرائیوں سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کوئی ایکٹر یا ایکٹریس ہالی وڈ کی کسی فلم میں کام کرنے لگتا ہے یا کام کرنے کی پاسیبلیٹی ہوتی ہے تو اس پہ بہت ساری نیوز آ جاتی ہے اور اس پہ بہت ساری ڈسکشنز ہوتے ہیں بہت بڑی ہائپ ہوتی ہے بات کا بطنگڑ بنایا جاتا ہے دے میک ماؤنٹن سار انگلیش فلمز میں کام کیا امریکن فلمز میں کام کیا تب جب نہ ٹیلیویجن تھا نہ ہندوستان کے فلموں کے بارے میں زیادہ جانکاری تھی ہالی وڈ میں یا برٹن میں شاشی کپور پہلے کراس اوور آرٹس تھے کراس اوور سٹار تھے جنہوں نے بریٹش اور امریکن فلم میں کام کیا انہوں نے مرچنٹ آئیوری پروڈکشنز کی فلم بومبی ٹاکیز میں کام کیا یہ فلم ریلیز ہوئی 1972 میں اور پھر انہوں نے ایک اور فلم میں کام کیا ہیٹ ان ڈسٹ یہ فلم ریلیز ہوئی 1982 میں اس فلم نے ان کے ساتھ ان کی بیوی جنیفر کینڈال بھی تھی 1967 میں ایک فلم بنی تھی پیٹی پولی یہ انٹرنیشنل فلم تھی اور اس میں شاشی کپور ایک بہت ہی اہم کردار نبھارے تھے وہ فلم کے ہیرو تھے 1972 میں ایک فلم آئی سدھار اس انگلیش فلم میں شاشی کپور کے ساتھ تھی سیوی پریبا اور نانی نیری سیون میں ایک فلم آئی سامی این روزی گیٹ لے ان سبھی فلموں میں شاشی کپور کے بہت اہم کردار تھے وہ ان فلموں کے ہیروت شاشی کپور نے ہالی وڈ کی فلموں میں امریکن اور بریٹش فلموں میں تب کام کیا جب ان فلموں میں کام کرنا سوچنا بھی مشکل لگتا تھا دوستو شاشی کپور پہلے کراس اوور سٹار تھے جنہوں نے بریٹش اور امریکن فلموں میں کام کیا بہت ساری فلموں میں کام کیا تب کام کیا جب ان فلموں میں کام کرنے کی بات تک بہت سارے ہندی ایکٹرز سوچ نہیں سکتے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو 1978 میں شاشی کپور نے اپنی فلم پرڈکشن کمپنی شروع نام رکھا فلم والا دوستو دلچسپ بات یہ ہے کہ شاشی کپور ایک بہت بڑے کمیشل فلم سٹار وہ کمیشل فلموں میں کام کرتے تھے ساتھ ساتھ انہوں نے آف بیٹ سینما میں بھی بہت سارا کام کیا لیکن انہوں نے جو فلمیں بنائیں وہ ساری آف بیٹ تھی 1979 میں انہوں نے فلم بنائی جنون 81 میں کالیوگ اور 1981 میں انہوں نے ایک فلم بنائی 36 چورنگی لین جس میں ان کی پتنی جنیفر کنڈال ہیروین تھی 83 میں ویجیتا 1985 میں انہوں نے فلم بنائی اس کے بعد 1991 میں انہوں نے ایک فلم ڈیریکٹ کی پروڈیوز اور ڈیریکٹ کی یہ فینٹیسی فلم تھی فلم کا نام تھا عجوبہ اور اس فلم کے ہیرو تھے ان کے کو سٹار ان کے دوست امیتا پچن اور رشی کپور دوستو شاشی کپور ایک بہترین ادھاکار سٹائلش ادھاکار آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی ہم بادیں کر رہے ہیں دل سے دوستو 1998 میں ایک فلم آئی جنہ یہ فلم تھی ایک بائیو پک فلم محمد علی جنہ پہ اس میں شاشی کپور نے ایک نیریٹر کا قدار نبھایا انہوں نے یہ فلم نیریٹ کی آن سکرین اس کے بعد مرچنٹ آئیوری پروڈکشن کی ایک فلم آئی سائٹ سٹریٹس 1998 میں اس میں بھی شاشی کپور کا ایک بہت ہی اہم قدار تھا دوستو 1997 میں ایک شاشی کپور فلم فیسٹیول ارگنائز کیا گیا مسکت و مین میں اور انہیں فیلیسٹیٹ کیا گیا دوستو شاشی کپور کے خاص بات یہ تھی کہ ہندی فلم انڈسی میں بہت کم ڈسٹیپلن سٹار تھے جو وقت پہ آتے اور وقت پہ کام کرتے اور چلے جاتے شاشی کپور ہمیشہ ڈسٹیپلن رہے وقت کے پابند رہے پنکچول رہے ہمیشہ وقت پہ سیٹس پہ آتے شاشی کپور سے پہلے دیوانند نے یہ ایک تریڈیشن سٹار کی وقت پہ آنے کی دیوانند بھی وقت پہ آتے پنکچول رہتے اور اپنے کام سے مطلب رہتے شاشی کپور نے بھی یہی کیا کیونکہ وہ تھیئیٹر میں کام کر چکے تھے ان پہ بریڈش اور امریکن فلموں کا بہت سارا انفلونس تھا وہ بہت ہی دسپلنڈ شخصیت رہے ہیں اور اس کے بعد امیتاب بچن دیوانند شاشی کپور اور امیتاب بچن یہ تینوں دسپلنڈ سٹار بہت ہی پنکچول سٹار ایک بار جب یہ اگری کرتے ہیں فلم میں کام کرنے کے لیے تو بلکل سیریسٹی کام کرتے ہیں اور وقت کے پابند رہتے ہیں اور اپنے پروجیکٹ کو پورا کرتے ہیں دوستو شاشی کپور کی بہت عزت ہے فلم اندرسی میں کیونکہ وہ ہمیشہ ڈسپلنڈ رہے پنکچول رہے وہ سٹائلش تو تھے ہی ڈیبونیر تو تھے ہی تب ہی تو انہیں کہا جاتا ہے رومانس اے آزم یہ بات ہے اور یہ دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشی دوستو شاشی کپور نے جینیفر کینڈال سے شادی کی لیکن اس سے پہلے ان کی پتا جی جوفرے کینڈال ایک سولجرز کو انٹرٹین کرتے تو اسی سلسلے میں وہ ہندوستان آئے سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران بریٹش ٹروپز کو انٹرٹین کرنے ورلڈ وار جب ختم ہوا تب انہیں واپس انگلنڈ جانا پڑا لیکن سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد انگلنڈ کی حالات اچھے نہیں تھے اور اس وجہ سے جوفرے کینڈال اپنے تھیئٹر گروپ وائٹ کارگو کے ساتھ وہاں پہ ہندوستان آگئے کیونکہ جب وہ پہلے ہندوستان آئے تو انہیں ہندوستان بہت اچھا لگا اور انہیں ہندوستان سے پیار ہو گیا تو کینڈالز کلکتہ آگئے ہیں اپنے شوز کرنے لیکن وہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ وہاں کے تھیئٹرز بکٹ ہیں اور سب ہی شوز پریتھراج کپور کے ہوتے ہیں اور کینڈالز کو تھیئٹر نہیں مل رہا تھا لیکن جب پریتھراج کپور کو پدا چلا تو انہوں نے جوہ فرے کنڈال اور ان کی فیملی کو انوائیڈ کیا ان کے گروپ کو انوائیڈ کیا ان کے شوز دیکھنے کی اور پھر پریتھراج کپور نے اپنے چھوٹے بیٹے ششی کپور سے کہا انہیں ذمہ داری تھی کہ وہ کنڈال فیملی کا خیال رکھے انہیں اچھی طرح ریسیب انہیں عزت سے بٹھائیں شان سے بٹھائیں اور ان کا خیال رکھیں ان کا آنا کنفٹیبل کریں اسی دوران جب ششی کپور اپنا یہ کام کرے تھے ان کی نظر جینیفر کنڈال پہ گئی خواہیون دوستو کہ جب وہ پردے کے پیچھے سے چیک کر رہے تھے کہ کنڈال آرام سے بیٹھے ہیں فرنٹ رو میں بیٹھے ہیں یا نہیں تب ان کی نظر ایک خوبصورت لڑکی پہ پڑی اور اس لڑکی سے انہیں پیار ہو گیا یہ پہلی نظر کا پیار تھا دوستو اس کے بعد ششی کپور کی ملاقاتیں جینیفر کنڈال سے ہوتی گئیں بڑھتی گئیں اور پھر انہوں نے 1958 میں شادی کر لی اس وقت ششی کپور صرف 20 سال کے تھے اس کے بعد وقت کے ساتھ انہیں تین بچے ہوئے کرن کپور کنال کپور اور سنجنا کپور اور سنجنا کپور بچپن سے ہی پلیز دیکھتی اور ویلیم شیکسپیر کے پلیز دیکھتی اور سنتی دوستو ششی کپور اور جینیفر کنڈال نے جولائے 1958 میں شادی کی لیکن 1984 میں جینیفر کنڈال کا کینسر سے ندھن ہو گیا لیکن ان دونوں نے مل کر بہت سارا یوگدان کیا فرم انڈسٹری ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشی دوستو 1986-87 میں جب ششی کپور کو فلم نیو دلی ٹائمز کے لیے بیسٹ ایکٹر کے لیے نیشنل آوارڈ ملا تو انہیں ایک بات کا افسوس ہوا کہ ان کی بیوی جینیفر کنڈال ان کے ساتھ نہیں تھی کیونکہ جینیفر کنڈال 1984 میں کینسر کی وجہ سے گزر چکی تھی ششی کپور چاہتے تھے کہ کاش جینیفر ان کے ساتھ ہوتی ہیں ان کے ایسی گھڑی میں جب انہوں نے ایک اچھیومنٹ کیا ہے بیسٹ ایکٹر کے لیے نیشنل آوارڈ چیت کر ششی کپور نے جینیفر کنڈال کے ساتھ بومبے ٹاکیز اور ہیٹن ڈاست یہ فلمیں کی کامیاب فلمیں کی اس کے بعد جب انہوں نے 36 چورنگی لین یہ فلم منائی نانی نیری ون میں تب اس فلم کی ہیروین بھی جینیفر کنڈال تھی اور ان کے کام کو بہت سر آگے اور ششی کپور اس بیوی پراؤڈ آفیس وائف آفیس وائف انٹینس ایکٹرس تھی ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو 1970s میں ششی کپور فلموں میں اتنے بیزی ہو گئے کہ انہیں تین شفٹ میں کام کرنا پڑتا تھا انہیں بہت ساری فلمیں ملی ان کی بہت ساری فلمیں باکس آفیس پہ ہٹ ہوئیں اس وجہ سے انہیں بہت ساری فلمیں ملتی رہیں وہ سائن کرتے رہے اور انہیں تین شفٹ میں کام کرنا پڑتا اسی دوران راج کپور نے انہیں اپنی فلم کے لیے سائن کیا تھا فلم کا نام تھا ستیم شیمم سندرم لیکن ششی کپور اپنے بھائی راج کپور تک کو دیٹس نہیں دے پاتے تھے اور انہیں گھنٹوں میں ٹائم دیتے اور راج کپور جیسے دگج پروڈیوسر ڈریکٹر اور ان کے بھائی بہت پریشان ہو جاتے خفا ہو جاتے اور پھر کبھی کبھی مزاگ پہ کہہ دیتے کہ میرا بھائی ششی کپور اب ٹیکسی آن ہائر ہے یعنی ششی کپور ایک ٹیکسی بن گئے ہیں جسے کوئی بھی کبھی بھی ہائر کر سکتا ہے وہ بہت ساری فلمیں کر رہے ہیں بہت بیزی ہیں تین شفٹوں میں کام کرتے ہیں اس وجہ سے وہ ستیم شیمم سندرم کیلئے بھی ٹائم نہیں دے پا رہے ہیں لیکن ششی کپور بہت دسپلن تھے انہوں نے ٹائم نکالا اپنے بھائی ساپ کو بھی بہت سارا سمیہ دیا اور فلم کمپلیٹ کی جیسے انہوں نے باقی پروڈیوسرز کی فلمیں کمپلیٹ کی ششی کپور was a disciplined ایکٹر دوستو جیسے پریتھراج کپور کو جانا جاتا ہے as مغلے آزم ویسے ششی کپور کو مانا جاتا ہے رومانس اے آزم کیونکہ ان میں ایک نیچرل فلیر تھا رومانٹک ہیرو کا وہ سٹائلش تھے ڈیبونیر تھے اور رومانٹک ہیرو کے طور پہ ان کی بہت بڑی فالنگ تھی ان کی فلمیں بہت بڑی ہٹ سوا کرتی تھی باقس اپ یہ باتیں ہو رہی ہیں دل سے تہے دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل دوستو جیسے آپ سبھی جانتے ہیں راج کپور نے ایک فلم بنائی میرا نام چوک بہت ہی خوبصورت فلم لیکن اس سمیہ جب یہ فلم ریلیز ہوئی تب یہ فلم نہیں چلی فلاپ ہو گئی اور راج کپور کو بہت بڑا نقصان ہوا اس وجہ سے جب انہوں نے ایک اور فلم بنائی بابی تب انہیں کوئی ڈسٹیبیوٹر نہیں ملنا تھا ان کی فلم خریدنے کے لیے بابی کے ہیرو تھے ان کے بیرے ریشی کپور اور ہیروین تھی ڈیمپل کا پا ریا لیکن انہیں کوئی ڈسٹیبیوٹر نہیں ملنا تھا تب ان کے چھوٹے بھائی شیشی کپور نے انہیں ہیلپ کی شیشی کپور ایک ڈسٹیبیوٹر بن گئے انہوں نے اپنی ڈسٹیبیوشن کمپنی کھولی اور راج کپور سے ان کی فلم بابی خرید لی اس کے بعد آپ سبھی جانتے ہیں کہ بابی کریییڈیڈ ہیسٹری بابی بہت 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 بڑی ہیٹ ہو گیا اور شیشی کپور اپنے بھائی راج کپور کے لیے بہت لاکی ثابت ہوئے شیشی کپور او واندرفول ایکٹر سٹائلیش ایکٹر اگریٹ رومانٹک ہیرو ایک بہت اچھے پروڈیوسر جنون کلیوگ تھریسک چورنگی لین ویجیتا اتصاب عجوبہ اتنی ساری خوبصورت فلمیں پروڈیوس کی اور اور پھر ایک بہت اچھے ڈسٹریبیوٹر بھی ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو کبھی ان کی ویستتہ کا یہ عالم تھا کہ ایک سٹوڈیو سے دوسرے سٹوڈیو میں شیشی کپور بھاگتے تھے کبھی ہیرو شیشی کپور کو زیادہ سنجیدہ نہیں زیادہ سیریس نہیں پر بہت سٹائلش ابھی نیتہ کہا جاتا تھا خاص دور سے امیتہ بچن کے ساتھ جوڑی والی ان کی فلموں کو آج بھی ایک بہترین مثال مانا جاتا ہے وحیشی شیشی کپور ان دنوں پوری درہ سے آرام فرمار رہے ہیں ان کا زیادہ تر سمیں بیٹی سنجنہ کے بیٹے کے ساتھ کھیلنے میں بیٹتا ہے اس کے علاوہ اپنے رنگ کرمی پتا کی یاد میں پریسو راج کپور کی یاد میں بنائے گئے پریسوی تھیاٹر کے کاموں میں بھی دلچسوی لیتے ہیں جس کا سارا سنچالن ششی کپور کی بیٹی سنجنہ کپور رونق دن پریسو تھیاٹر بک رہتا ہے نئے نئے پلے ہوتے ہیں نئی پردی بھائیں سامنے آ رہی ہیں یہ ماننا ہے ششی کپور ششی کپور مانتے ہیں کہ پتا پریسو راج کپور کپور بھی سپنا تھا وہ تھیاٹر اور فرم کو ایک دوسرے کا پورک مانتے تھے بنا کسی بھید بھائو کے وہ تھیاٹر اور فرم کے بیچ میں ایک سنت لن چاہتے تھے ناٹکوں میں پیسہ نہیں پریسو راج کپور اس بات سے واقف تھے وہ جانتے تھے کہ تھیاٹر سے آئے لوگ فلموں کے لیے بہت اپیوگی ہو سکتے ہیں پریسو راج کپور کا کہنا تھا کہ سٹیج کا ایکٹر مچھور ہوتا ہے اس لیے تھیاٹر اور فلم دونوں کے ساتھ انہوں نے جڑا بنائے رکھا دوستو اس دور میں سو سے زیادہ شوروں میں گھوم گھوم کر پریسو تھیاٹر کے تین ہزار سے زیادہ شو کیے گئے تھے پریسو تھیاٹر کا نرمان ان کے پرتی ششی کپور کی ایک ونمر شد ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو ششی کپور چھوٹی عمر سے فلموں میں کام کر رہے ہیں کئی لوگ پریسوی تھیاٹر سے آرکے میں آئے تھے مگر ششی کپور کے ساتھ الٹا ہوا تھا چاہتے تھے کہ ایکٹنگ کی بیسک ایڈیوکیشن ادھوری نہ رہے اسی لیے وہ تھیاٹر کے ساتھ جڑ گئے تھے وہیں سے ششی کپور کی پتنی جنیفر کنڈال پریوار کے پلے گروپ کے ساتھ ششی کپور کا جڑ ہوا انہوں نے ان کے ساتھ کئی شہروں میں گھوم کر شادی میں پریورتت ہوئی شادی کے بار جب پہلی بار آرثک تنگی محسوس ہوئی تو انہوں نے فلموں میں کام کرنے کا من بنا دیا نارین سیونڈی سے نارین ایڈی فائیف تک ششی کپور نے بہت سارے پیسے بنائے ان کا خیال ہے اگر سٹیج کا انوبار نہ تو تو اتنا کام ان سے بلکل ممکر نہ ہوتا اس کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے دوستو کہ فلموں کی وجہ سے ہی ششی کپور پرتوی تھی سٹھاپ نہ کر پائے ششی کپور ایک دیبونیر ایکٹر سٹائلش ایکٹر رومینس آزم ایک زورس کلاکار کمیٹڈ کلاکار پانچول ڈسسپلن ششی کپور ہمیشہ دل سے کام کرتے تھے تب ہی تمہیں کہتا ہوں دوستو ہمیشہ اپنے دل کی بات سنو کیونکہ دل آخر دل ہے دل آپ کا آئینہ ہے اپنے دوست اپنے عزیز سشیل گجوانی کو اجازت دیجئے گوڈ نائٹ شب رات شب با خیر